بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بیز ایڈیو ملتانوالی جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک تھاگ ہوں گے سٹڈ آج کی ویڈیو میں میں افسوس کے ساتھ آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں جو خاص طور پر بی ای بی ایسی والے سٹوڈنٹس ہیں ان کی حوالے سے سٹڈ آپ کو پتہ ہے کہ آج ایک پروٹیسٹ سٹوڈنٹ نے خود ہی ارگنائز کیا تھا اور سٹوڈنٹ نے خود اس کے لیے ایک کمٹ کی تھی کہ ہم اس پروٹیسٹ کو ضرور کامیاب کریں گے لیکن سٹوڈنٹس آپ ریالی مطلب آج آپ کے اوپر بہت زیادہ افسوس ہے سارے سٹوڈنٹ پر اس جو پروٹیسٹ ہے اس کی میں آپ کو بتانے کے لیے کہ اس پروٹیسٹ میں کیا ہوا ہے سال سے پہلے میں آپ کو چھوٹی سی ایک منٹ کی سٹوری ایک کہانی بتا رہا ہوں آپ نے اس کو غور سے سننے ہیں اچھا سٹوڈنٹ کہانی یوں ہے کہ کہ یہ ایک گاؤں تھا اس گاؤں کے اندر گاؤں والوں کے ایک شیڈیول تھا کہ ہر سال جب محرم کا مینہ آتا تھا کہ وہ دودھ کی ایک سبیل لگایا کرتے تھے ان کا یعنی ریسیشن تھا کہ دودھ کی آپ نے سبیل لگانی ہے مین روڈ کے ساتھ وہ سبیل لگایا کرتے تھے اور کئی جو سالوں سے یہ قصہ ان کا چلتا آ رہا تھا اس طرح وہ سبیل لگا رہے تھے اور ان کی سبیل بڑی کامیابی سے چل رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ جو زمانہ آگے جا رہا ہے تو لوگ کے اندر ہیرس لالش پیدا ہو رہا ہے اچھا جو اب نیکسٹ ایک محرم جب آیا اس کے اوپر انہیں سبیل لگائی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا وہ واقعہ کیا تھا سٹوڈنٹ اس طرح تھا کہ وہ جب سبیل لگاتے تھے تو ایک بہت بڑا ٹینک رکھ دیتے تھے پانچ ہزار لیٹر کا شام کو اور لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ نو محرم یعنی دس محرم کی جو رات ہوتی تھی کہ اس کو آپ اس طرح کریں کہ جو جو مطلب حسب استطاع جتنا دودھ ہو وہ اپنی دودھ کی بارٹی یا جو بھی ہے وہ اس ٹینک کے اندر ڈال دے تاکہ رات کو یہ سارا اس کا دودھ کمپلیٹ ہو جائے اور صبح ہم اس کی کیا کرے گے ہم اس کی سبیل لگا لے گے تو سٹوڈنٹ کیوں کہ ہرس لالت جب دنیا کے اندر بڑھ جاتا ہے تو پھر ان کے اندر ایک تجویز ہر کسی کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ کس طرح وہ اپنی بچت کر سکتا ہے اچھا سنن جب ہوا یوں کہ جب وہ محرم آیا تو ٹینک اسی طرح رکھا گیا لوگوں نے اس کے اندر دودھ ڈالنا شروع کر دیا اچھا جو بھی بند آتا وہ یہی سوچتا کہ یار پورے گھون ہے نا اس کے اندر دودھ ہی ڈالنا ہے پورے ٹینک کے پانچ ہزار لٹر کے اگر میں ایک بارٹی پانی کی ڈال دوں تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا دودھ کو تو کوئی اثر نہیں پڑنا اسی طرح جو بھی بند آتا وہ یہی سوچتا کہ یار سارے گھونے دودھ ڈالنا ہے اگر میں ایک بارٹی پانی کی ڈال دوں تو کون سا فرق پڑ جانا ہے ٹھیک ہے آپ اسی طرح کرتے کراتے جب وہ ساری رات ہر کوئی اپنا اپنا دودھ ڈال کے چلا گیا تو صبح جو تھا وہ امام مسجد کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ صبح اٹھتے اور اس سویر کو سٹارٹ کرتے روڈ سے آنے جانے والے جتنے بھی بندے ہوتے وہ ان کو دودھ پلاتے تو جوں ہی انہوں نے اس کا نل کھول کے دودھ نکالنا مطلب کوشش کی کہ میں دودھ پلاؤں تو جوں ہی انہوں نے نل کھولا وہ پانی ہی پانی پانی ہی پانی پانی ہی پانی تو جب بار میں انہیں انکشاف ہوا سارے گاؤں نے بتایا کہ ہم نے ایسے ہی سوچا جی کہ میں نے سوچا کہ بارٹی میں ڈالنا میری بارٹی سے کون سا نقصان ہونا ہے دوسرے نے پانی ڈال دیا دیسرے بھی پانی ڈال دیا ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں آخر کار پورے گاؤں نے اس کے اندر پانی ڈالا تھا چون یہ کہانی سنانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ نے گھر بیٹھے صرف یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہر سوڈن نے کہ یار سارے تو جا رہے ہیں اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جی میرے ایک جانے سے کچھ فرق نہیں پڑنا اتجاہی تو ہو جائے گا آپ سنوے ریلی کہہ رہا ہوں کہ میں خود گیا ہوں وہاں پر اپنی گاڑی لے کر ہم چار بندے تھے پانچ ساتھ جو وہاں گئے ہیں تو جب دیکھا ہے وہاں پہ حالات گیارہ پہ تک آمبر ہے کوئی سٹوڈنٹ نہیں آیا شرم سے ہم لوگ اپنی گاڑی سے نہیں نکلے بات ٹھیک ہے وہی بیٹھے رہے ہیں پہ یار کے آخرے بعد نکلے جب باہر کوئی سٹوڈنٹس ہی نہیں ہیں مثل دس بارہ سٹوڈنٹس جو جنوبی پنجاز سٹوڈنٹ پنریشن ہیں ان کے بھی صرفتہ دار جو ان کے چیئرمین ہیں یا جو ان کے صدر ہیں یا دو چار بندے دوسرے تھے دس سے بارہ سٹوڈنٹ آئے تھے مطلب آج اتنی شرمین کی اٹھانی پڑی گئے کہ اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے سٹوڈنٹ آپ کو آپ نے اقبال کا شیئر ہی پڑھا ہوئے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت کیسے بدلی جائے گی جب آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہے ہو تو جو پروٹیسٹ جب وہ کیسے کامیاب ہوگا کس طرح آپ لوگ کو یونیورسٹی حق دے گی کس طرح یونیورسٹی آپ کے پریشن میں آئے گی بلکل نہیں آنا یونیورسٹی نے پریشن آج آپ لوگ کا مزاق اڑ گیا ہے اب آپ یاد رکھیں آپ کے پیپر 31 سگاست سٹارٹ ہو رہے ہیں سلام مطالعہ کا پیپر بھی ہوگا کوئی آپ کو ریلیف نہیں دیا جائے کیونکہ ہم ریلیف لینے والے نہیں ہیں ہم گھر پیٹھ کے شریف لینے آخر میں آپ سے یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیں اس پروٹیسٹ کو سکسیسفل کس نے کرنا تھا ہم لوگوں نے کرنا تھا آپ سٹوڈنٹس نے کرنا تھا اچھا یونیورسٹی کے پریشن اوپر کس نے لینا سٹوڈنٹس نے یا دوسرے لوگوں نے آپ نے خود لینا تھا ریلیف آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو دلوانا تھا لیکن آپ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے ہیں کوئی سٹوڈنٹس باہر نہیں نکلا تو پھر یونیورسٹی کو کیا پریشن ہے آج تو یونیورسٹی جو ہے اس نے سمجھ لیا بھائی سٹوڈنٹ کچھ بھی نہیں کر سکے ہم اپنی مرضی کریں گے تو سٹوڈنٹس باہر آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا پروٹیس کیا تھا ہمارا جو پانی تھا وہ سب کو پتہ چل گیا ہے لہذا آپ اپنے آپ تیاری کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ آپ آپ جو ہے اپنی تیاری جائے رکھیں اور اپنے پیپرز کی طریق آپ کوئی پروٹیس کی کال نہیں دی جائے گی کیونکہ کوئی بھی پروٹیس کے لیے نہیں نکلتا تو سٹوڈنٹس باقی اب آپ کی مرضی ہے جو آپ کے سامنے ہوا ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھا آپ کے سامنے جو حالتہ پروٹیس کا وہ میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ نیکس کو انفرمیشن ہوگی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ